اسلام علیکم میں ہوں نویر ملیک ایف ایس نیوز کے ساتھ میں ایک ساتھ مجود ہے اسلام آباد میں اسلام آباد میں آج آٹھ جولائی شہید برہان وانی کی جات میں ایک یہاں پہ تقریب کا انعقاد ہوا ہمارے ساتھ ایم این اے پی ٹی آئی کی ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو آٹھ جولائی ہے پاکستان کی طرف سے کشمیرین کو کیا میسیج دیا گیا آج کے سیورٹ میں جی سلام علیکم جی دیکھیں شہید برہان وانی پندرہ سال کے تھے جب ان کو اس رستے پہ دھکیلا گیا کوئی نوجوان خوشی سے نہیں جاتا جہاد پہ ماباب چاہتے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں ماباب چاہتے کہ بچوں کو تعلیم دے ان کو اپنے ساتھ رکھیں لیکن وہ بچہ جب مجبور ہوا کشمیر میں عزت اور عبروب اور جان بچانے کے لئے دنیا میں اس کا ایک نام آیا جب اس کی شہادت ہوئی ایک جوان عمر میں اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ملٹنٹ کہا شہید کی جگہ کیوں ملٹنٹ کہا کیونکہ اسے وہ ڈرتے تھے وہ کشمیر کی آواز باہر نکالا اس نے اس کی حمد تھی کہ اس نے باہر آواز نکالی فیس بک نے بلوک کیا اس کو بین کیا ابھی بھی فیس بک سے ہماری اس پہ کافی لڑائی ہوئی ہے اس پہ بات چل رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوارج واشنگٹن وہ تو اس کو آپ ہیرو کہتے ہیں سیویور آف یونائٹڈ سٹیٹس اور برہانوانی کو آپ ملٹنٹ کہتے ہیں میں یورپین یونین کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ مسئلہ کشمیر کو ایک ہومن رائٹس ایشو یعنی انسانی حقوق اور انسانی انسانوں کے خلاف جرائم کا مسئلہ سمجھا نہ کہ اس کو ٹیررزم کا نام دیا تشدد کا برہانوانی ان جوانوں میں سے جن کا نام ہمیشہ سرخ سیاہی سے تمام کتابوں میں لکھا جائے گا اور برہانوانی سے ہم بھی انسپائرڈ ہے کہ وہ صرف خدا کے خوف سے اور کسی خوف سے اس نے اپنی جان گوا دی کشمیر کے لیے مسلمانوں کے لیے تو آج کا دن اگر ہم ہر روز بھی بنائے ہر روز برہانوانی دن ہونا چاہیے اور ہم نے آج یوت کو نوجوانوں کے ایک ہی بات دی کہ جو نوجوانوں میں کشش ہے جو نوجوانوں میں عظم ہے وہ ہماری ایج کے لوگوں میں نہیں ہیں تو اگر یہ دن میں ایک ٹویٹ ایک انسٹرگرام پہ میسیج اور ایک فیس بک پہ میسیج دیں کہ کشمیر کو بھولنا نہیں ہے آپ نے مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا برہانوانی ہر روز بنتے رہیں گے آرٹیکل 370 کے بعد جو ایبرگیشن ہوئی ہے اس کے بعد ہزاروں نوجوان غائب ہوگے کشمیر سے کسی کو نہیں پتا کسی نے نہیں پوچھا دنیا کیوں سوئے ہوئی ہے تو ہمارا یہ کام ہے ناشنل اسیمبلی کا سینٹ کا پاکستان کے ہر برشندے کا کام ہے کہ وہ یہ آواز زندہ رکھے آواز شما جلتی رہے اچھا میں ہم یہ بتائیں کہ جو اس وقت کشمیر میں سچویشن ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ خواتین کی بے رہمتی ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ امران خان صاحب نے بہت بڑا میسیج جو ہے پوری دنیا میں کنوے کیا اور آج انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ آرٹیکل 371 کو واپس لیا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں جو کشمیری ہیں ان کی کیا کابش رہی ہیں اور جو امران خان صاحب ہیں جو دنیا بھر میں انہوں نے اس وقت میسیج کو پنچائے لیکن کشمیریوں کی قربانی اور کابشی کسی سے رکھی چھپی نہیں ہیں لیکن انڈیا کو میڈیا کے استعمال آتا ہے انہوں نے اس کو ایک تشدد کا رنگ دیا لبادہ دیا اس کو ٹیررزم کا لبادہ دیا نہ کہ اس کو ہیومن رائٹس لوگوں کی حق کے خود ارادیت چھین لیا ہے لوگوں کی زندگی چھین لیا ہے ان کو آپ کو پتہ ہے پوشفورہ کران میں جو ہوا تھا کنان میں جو وہاں پہ ماس ریپس ہوا تھے اس پہ کوئی بات کرتا ہے باقی تو ان کی ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ ڈیشنز میں بات کی اسلاموفوبیا پہ بات کی اس میں دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات کرے نرندر موڈی آر ایس ایس کا فاؤنڈنگ میمبر ہے وہ اس کا حصہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے چوبیس جون کو کیوں ہوں کال پارٹیز کانفرنس پلائے کہ اس کو سمجھ آگئی ہے کہ دنیا میں بدل رہا ہے پوائنٹ او فیو کشمیر کے بارے میں تو اس لیے جو میسج جاتا ہے عمران خان کو دنیا کے لیے وہ کشمیر کا میسج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے کشمیر کشمیر ازاد ملک بن جائے حق خودرادیت ان کو دے جو یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہتی ہے لیکن ان کی بات تو کوئی سن لے ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے کیا وہ انسان نہیں ہے یہ جو عمران خان نے کیا ہے آپ دیکھیں گے اس کی تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال یہ دنیا میں ریزونیٹ کرے گا کیونکہ عمران خان نے حق کی بات کی اس نے اپنے لیے بات نہیں کی اس نے کشمیر کے لیے بات کی اچھا مہم آٹھ جولائی جو ہے برحان وانی کی شہادت کا دینا ہے آج آپ ان کی جو فیملی ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور جو محبوظہ کشمیر کے اندر بچے بھوکے بھوک میں بھی لک رہے ہیں اس کے بعد ہوتیں جو ہیں وہ تشدد ان پہ ہو رہا ہے آپ ان کو کیا میسج دیں دیکھیں دو ڈیفرن میسجز ہیں برحان وانی کے خاندان کو تو میں ببارک بادی دے سکتی ہوں کہ آپ کی گھر میں برحان وانی جیسا بچہ پیدا ہوا جیسا شہید پیدا ہوا ماں دعا مانگتی ہیں کہ ایسی اولادیں ہمارے گھر میں ہوں وہ تو ایک انسپیریشن ہے برحان وانی تو ایک نام نہیں ہے برحان وانی تو ایک تحریک ہے وہ ہم سب کا خون ہے برحان وانی کا خون ہم سب کی رگوں میں آج دوڑ رہا ہے تو ان کے خاندان کا تو یہ میسج ہے جو جو باقی کشمیری خواتین ہیں جو مجبور ہیں جن کی بے حرمتی ظلم جن کے بچوں پہ ہو رہا ہے جو اسپتال نہیں پہن سکتی ہیں نوکرین نہیں ہیں ایکنومنگ بلوکیڈ ہے ان کو میں یہ کہوں گی کہ ہمت مت ہارے آپ ترحاتل سال سے سٹرگل کر رہے ہیں کچھ عرصے کی بات ہے انشاءاللہ خدا آپ کو ضرور سرخ رو کرے گا ہمت نہیں ہارنی دیکھا جی آپ نے مہم مرزات تھی ہیں پی ٹی آئی سے ہمیں نے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وین شروع کیا تھا کشمیر کے بارے میں وہ انشاءاللہ تعالی ان کی کشمیر کی ازادی تک جاری رہے گا